میں نے سپریم کو میں نے عدالتوں میں بھی کہا میں نے کہا جی دیکھیں یہ نظام عدل یہ جو آپ کو عدالتی فرائض آپ کو یہ منصوب کیے گئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ فرائض ہیں اور اللہ تعالیٰ جب منصف کو فرائض دیتا ہے انصاف کرنے کا تو پھر تین قسم کے جاجز ہوتے ہیں دوزخ میں جائیں گے دوزخ میں جائیں گے دو ایک وہ جو ناہلی کی وجہ سے غلط فیصلہ کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائیں گے اور دوسرا وہ جو بیمانی سے فیصلہ کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا ایک ہی جج جو ہے وہ جنت میں جائے گا جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سامتے ہوئے انصاف پر فیصلہ کرے گا سو اس لیے یہ اب ان پر بھی محیط ہے آپ نے دیکھا مولوی مشتاق کا کیا حشر ہوا اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے جنازے پر بھگدر مچی اور شہد کی مکھیوں نے حالانکہ شہد کی مکھی ایک مٹھاس کی علامت ہوتی ہے لیکن شہد کی مکھیوں نے اسے ڈسا اور وہ ناقابل شناخت اس کی ناش ہو گئی کالا سیا اور اس طرح سے پھول کر اس کو جو ہے جب کیا اور کئی لوگ بھگدر میں مچ گئے اللہ نے عبرت کا نشان اسی جہان میں نہ صرف اس کو بنایا اگلے جہان تو دوزخ ہے ہی ہے اب اس طرح اسی طرح ان ججز میں جنہوں نے یہ فیصلے کی ہیں یہ اوپر نیچے تین فیصلے جو کی ہیں یہ بھی ہم ان کو بھی انشاءاللہ جو ہے قوم ان سے حساب لے گی اور ان کا چاہیے کہ ان کو بھی عدلیہ ان کے خلاف کریں سو اس میں کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہ انصافی بے انصافی کرنے والا وہ کبھی بھی انصاف مسلمان نہیں ہو سکتے یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ جب یہ الیکشن انشاءاللہ آٹھ ساری کو ختم ہوگا اور جب ووٹ کی کاؤنٹ آپ کے سامنے آئے گی تو پھر ماشاءاللہ یہ ذل سبحانی جن کو جو صدایافتہ تھے دنیا میں کہیں سنا ہے کہ صدایافتہ شخص جس کے پرپچول وارنٹس عدالتی نکلے ہوئے ہوں اس کو امبیسیڈر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ گرفتار کرے گرفتار کر کے ڈپورٹ کرے ڈپورٹ کر کے اور انہیں اڈیالہ جیل جانا تھا لیکن ان کو ریڈ کارپٹ دے کر ہیترو ائرپورٹ سے ہمارا امبیسیڈر بٹھاتا ہے یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہے اور پھر ہمارے جب وہ اسلام آباد ائرپورٹ پر آتے ہیں تو بائیومیٹرک مشین وہاں چل کر ان کے استقبال کے لیے جاتی ہے یہ بھی کبھی سنا ہے ہمارا جب کہ بائیومیٹرک مشین کی جب عمران خان صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیومیٹرک کے ہائی کورٹ کے کمرے میں موجود ہیں تو وہاں سے ان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا جس طرح سے بکلا پر تشدد ہوا جس طرح سے ہائی کورٹ کے عملے کو زد و کوب کیا گیا جس طرح سے وہاں شکست و ریخت اس کی فنیچر کی کی گئی اور جیسے ان کو گرفتار کیا گیا وہ سپریم کورٹ نے اس کو کہا کہ یہ گرفتاری نہ صرف کل ادم غیر آئی نہیں ہے بلکہ سینکچوری آف جسٹس یعنی عدالت کی اس جو انصاف کا ایوان ان کے اندر سے اس کو گرفتار کرنا یہ اس ایوان کی یعنی عدالتی ایوان کی بھی تضحیق ہے توہین ہے کسی نے ایکشن لیا کسی نے اس گرفتاری پر رینجز نے جو گرفتار کیا تھا کسی نے رینجز کو پروسیکیوٹ کیا وہ کرمنل ٹریس پاس تھی وہ تشدد اقلاع پر کیا گیا وہ عمران خان کو رف اپ کر گیا گیا وہ ہائی کورٹ کے حملے کو ضد و کوب کیا گیا وہ ہائی کورٹ کے شکست و ریکس کی گئی کیوں اس پہ ایکشن نہیں ہوا ہمارا شخص تو ایک انچی سی بول بھی بول دے تو اس کو پکڑ کے تو جیل میں بند کر دیتے ہیں کیا یہاں پر جلتے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور حکومت کے کیوں نہیں گرفتار کیا جبکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ غیر آئینی ہے یہ غیر قانونی ہے یہ جرائم کا ارتکاب کیا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے عمران خان کو رہا کیا اور یہی ماشاءاللہ جاج صاحب جو اب جنہوں نے سزا کی ہے عمران خان کو اور سزا بھی حد سزا چودہ سال سے زیادہ سزا ہے ہی نہیں محمد بشیر نے یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ مکمر یعنی آخری حد تک سزا دی ہے اور جو وہ دھنیاں اڑائی ہیں قانون کی سارے قیسوں میں جس طرح سے عمران کو وکیل نکال دیا گیا وکیل کو نہیں کرنے دی گئی نہ وقالت کرنے دی گئی جس طرح سے سرکاری وکیل کو کھڑا کر دیا گیا اور سرکاری وکیل کے جونئرز کو کھڑا کر دیا گیا جس طرح جیل میں امجد پرویز جو نواز شریف کا وکیل ہے جو لندن میں نواز شریف کے ساتھ بیٹھا ہوا اس کا لیگل ایڈوائزر بھی ہے اس کو یعنی استغاسے کا وکیل رکھ کر اس کو استغاسے کا وکیل رکھ کر توشہ خانہ میں اور القادر کیس میں وہ وقال کر رہے ہیں جبکہ سپریم کورٹ کہہ چکی فول بینچ سربراہی تھی اس وقت قاضی فائزی سکھی مگر وہ دوہزار سترہ تھا آج دوہزار چوبیس ہے اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی سرکاری جو ہے محکمہ وہ پرائیویٹ وکیل نہیں رکھ سکتا اس لیے کہ سرکاری وکیل اٹینی جنرل ایڈیشنل اٹینی جنرل ڈیپٹی اٹینی جنرل ایسیسٹن اٹینی جنرل سٹیٹ کاؤنسل ایڈیوکیٹ جنرل ایک زفر موج سرکار کے پاس وہ قلعہ کی ہے جن کو بڑی بڑی تنخواہیں اور مرات ملتی ہیں جو عوام کے ٹیکسوں سے ہوتی ہیں تو پھر پرائیویٹ وکیل اس کے اوپر کیسے رکھا جا سکتا ہے سبریم کورٹ کا بڑا واضح اس پر فیصلہ ہے لیکن نواز شریف کا وکیل رکھ کر اس میں سزا کروائی گئی توشہ خانہ کے اور میکسیمم سزا کروائی گئی اور یہ امجد پرویز نواز شریف کا وکیل یہ تھا الیکشن کمیشن کا وکیل مجھ سے پہلوچھیں اور سارے کیسز میں اسی طرح ایسا ہو رہا ہے کہ پرائیویٹ وکیل رکھے جا رہے ہیں رضبان عباسی پرائیویٹ وکیل رکھا گیا ہے سرکاری وکیل نہیں رکھے گئے سرکاری وکیلوں پر جانے کیوں اتنی موٹی موٹی فیزن تو اگر آپ دیکھیں تو اس طریقے سے جو ہے جو سزائیں کی گئی ہیں وہ انشاءاللہ اپیلوں میں سزائیں آپ کو ہوا ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اور آٹھ تاریخ کو جب ورڈکٹ آئے گا چونکہ عوام کا جو میں نے عرض کیا کہ سنامی کی طرح ان کا ایک کھول رہی ہے ان کی اندر اور وہ اس کو چیلنج سمجھ کے اب انشاءاللہ الیکشن جوک تک جوک پولنگ سٹیشن پر جائیں گے اور عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو وہ الیکٹ کروائیں گے اور آپ کو آٹھ کی شام کو آٹھ کی رات کو آپ کو زل سبحانی باپس لندن جو ہے کی جہاز لے کر جاتے ہوئے نظر آئیں گے اور جاتے ہوئے یہ کہتے ہیں سنیں گے گون جائے گی اور مجھے کیوں بلایا مجھے کیوں بلایا اچھا اب سوالوں کے جواب کچھ طرف آ جائے یہ بتا دیں کہ بلاول بھٹو نے بھی الیکشن پہ اس اولت کاری پہ جلسے میں کہہ دیا ہے کہ ہم کسی صورت برداشت میں کریں گے تو کیا آپ اس معاملے پر پارٹی کے ساتھ جائیں گے اگر جو ہوگی یہ سامنے پہ پہلی آپ ان کی صافات جائیں گے دیکھیں جو ہمارے سامنے ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں میں نے اگر کوئی اس پہ ایسی بات کی ہو جو ریکارڈ کے برقس ہو تو آپ مجھے بتا دیجئے لیکن یہ دیکھیں یہ ہمارا حق ہے ہمارے ساتھ جو بھی جو بھی ہمارے ساتھ اس قاملے میں انصاف اور قانون پر جو بھی بات کریں گے بلکل ہم اپنی آواز اٹھا رہے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں ہم یہ صحیح بات کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ہم نواہ ہونا چاہتے ہیں ہم بلکل کریں گے اور اگر وہ ان کی بات صحیح ہے تو ہمیں کوئی ایسا مضائقہ نہیں ہے کہ ہم اس بات کو کیوں نہ اس کو اپنائیں اور جو ہمارا پہلے ہی سے موقف ہے ہم یقیناً اس کی سپورٹ کریں گے ایک ادھر سے ایک ادھر سے دیکھیں یہ آرٹیکل جو تین سو ستر کو ڈیلیٹ کیا گیا ہے لگا تو آپ کو پتہ ہی ہے بہت پہلے ساتھ تھا ختم اس وقت کیا گیا ہے ختم اس وقت کیا گیا ہے اور ختم ہونے پر ظاہر ہے کہ پاکستان نے کبھی اس کو تسلیم نہیں کیا اور پاکستان کا موقف یہ بڑا کلیر ہے کہ جب تک اس کو انڈو نہیں کرتے آپ سے کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے یہ ہمارا موقف ہے آج دوستی کا ہاتھ بڑھانا بنا اس شرط کے اور انکنڈیشنل دوستی کا ہاتھ بنانا میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے موقف کے اگینسٹ ہیں جو دوسری بات آپ نے کی دیکھیں کبھی ایسے حالات نہ تھے دوہزار اٹھارہ میں کبھی ایسے نہ تھا اب میں نے ریلی کا اگلے دن اعلان کیا تو یہاں بے بہا پولیس ساری آگئی تو میں نے کہا لو جی میرا گورنر کا پروٹیکل جو ہے بحال کر دیا گیا ہے تو ہمیں ریلیاں تو نہیں کرنے دی اور نہ ہمیں جلسے کرنے دیے گئے آپ کے علم میں ہے کوئی مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ آپ سارے شہور لوگ ہیں لیکن ان کے بچہ بچہ ریلیاں بھی کر رہے ہیں اور ان کا بچہ بچہ جلسے بھی کر رہے ہیں روز کر رہے ہیں اور یہ اور بات ہے کہ وہ پٹواریوں کو اور وہ جو ہے ملازموں کو جو ہے لے جا کر کروایا گیا ہے یا ان کو بریانیاں کھا کر کھلا کر یا کسی طرح پیسے لے کر ان کو لے جایا گیا ہے اور وہ جب آپ ہی کے کیمرے نے جب ان سے پوچھا کہ بھئی بتاؤ انہوں نے کہا ہم تو یہاں آئے ہیں ہم ووٹ ہمارا خان کا ہے تو یہ اس طرح سے جلسے کر کے یا اس طرح سے جو آپ ریلیاں نکال کے آپ ووٹ نہیں بناتے ہو معاف کیجئے گا اور لوگوں کی جو رپلشن ہے دل سے آپ عمران خان کو نہیں نکال سکتے آپ بھلے جتنی سزائیں کرتے رہیں آپ ذرا کسی علاقے میں پول کروا کے دیکھ لیں نوے فیصد عمران کا ووٹ اچھا اس میں صرف ایک بات ایڈ کر لیں صرف ایک بات ایڈ کر لیں ابھی آپ نے آج ہی دیکھا ہے کہ آلیہ حفظہ کے رات گھر میں کیا ہوا ہے باقاعدہ کام ختم ہو چکا ہے ابھی ریسٹ دیکھ لیں یوسف جو ہے پی 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 پینتیس وزیرہ باد سے اس کو پولس کی کسٹڈی میں ہے اس کو ریٹائر کرا لی جا گیا یعنی اور کیا الیکشن دھادلی چاہتے ہیں تاریخ میں ایسی دھادلی کوئی اور پری پول رکھی کہ ابھی تک یاد رکھیں گے یہ ریکارڈ بھل رہا ہے الیکشن جس طرح کہ یہ بھلایا جا رہا ہے مترازہ الیکشن وہ خود بھلا رہے ہیں اور اس کو باقاعدہ چیلنج کیا جائے گا یہ غلط میں بھی یہ کوئی اس بات کو سوچیں کہ یہ دھادلی کر لے کے بعد یہ سکارڈ فری چلے جائے گے اور ابھی آپ لیں اگر اس طرح میرڈ پہ یہ کابلہ کیا تو قوم دیکھ رہی ہے اور اب پوری قوم کھڑی ہے الیکشن دھادلی برداش رہی ہے ایک وان ایٹر ٹائم ان کو کر لیں وہ دور ہیں آپ میرے قریب ہیں چلیں آپ کر لیں چلیں کر لیں اگر یہ آپ کے الزامات آ رہے ہیں صرف الزامات ہیں ابھی ثبوت پیش کرتے تھے پہلے تو یہ ہے کہ ہم کرنے نہیں دیں گے ہمارا ہم نے مستعدی سے ہم نے اس کی جو ہے پولنگ ایجنٹس اور ہم نے وقلہ وقلہ کو ہم نے جو ہے یہ تفویز کیے ہیں ان کو فرائض اور ہم نے پہلے ہی آپ کے تبسط سے بھی میں نے بتا دیا کہ کیا پلاننگ ان کی ہے اور یہ ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی متنبع کر دیا ہے اور میں توقع کرتا ہوں میں توقع کرتا ہوں کہ اس سے احتراز کیا جائے گا دیکھیں جتنی آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے ایک پولیٹیکل انسٹیبلیٹی اور کیاوس ہوگا اور ہم آخری لوگ ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے جو پاکستان میں کیاوس شاخصانہ برداشت کریں گے یا ہم چاہیں گے کہ ایک افرہ تفری ہو بدنظمی ہو پاکستان کو نقصان پہنچیں پولیٹیکل سٹیبلیٹی میں ہی ملک کی سٹیبلیٹی مضمر ہے اگر معاشی ہم نے اس سے احکام کرنا ہے تو پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا سو اگر یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم منپسند حکومت نافذ کر کے اور منپسند نتائج لے کر پاکستان کو پرامن بنا کر پاکستان کو ترقی کی راستے پر کریں گے تو میرے خیر میں وہ پھر they are living in fools paradise وہ کسی اور دنیا میں اور وہ پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا جس کی یہ سوچ ہو کہ میں دھاندلی کر کے عوام کے جو ہے رائے پر مسلط کر کے جو ہے نافذ کر دوں ایک ایسی حکومت جس کا پہلے دن سے پہلے دن سے جس کا مورل فائبر ہی نہ ہو کیونکہ مورل اگر اتھارٹی نہیں رہتی ہے کسی حکومت میں وہ نہ حکومت چل سکتی ہے معاف کیجئے گا نہ ریاست چل سکتی ہے آپ کی کفر کی ریاست چل سکتی ہے ظلم کی اور بے انصافی کی راستے نہیں چلا تارک صاحب انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان کے نتائج کو آپ تسلیم کریں گے یا نہیں دوسرا اگر آپ انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے تو موجودہ انتخاب میں حصہ لینے کی کیا بیسا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بڑی کوشش کی گئی دیوار سے لگانے کی پوری کوشش کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف بائیکارٹ کر کے الیکشن سے باہر چلی جائے لیکن ہم نے کہا کہ ہم ہر قیمت پر جو ہے ہم عوام کے پاس جائیں گے آپ نے میری گونچ سپریم کورٹ میں سنی میں نے کہا ہم آپ کے پاس تو لیول پینگ فیلڈ لینے کے لیے آئے تھے آپ نے تو فیلڈ بھی ہم سے چین لیا میں نے وہاں کہا کہ آپ نے جمہوریت کا قتل کر دیا ہے اس فیصلے کے ناتا سے یہ ان سیاہ فیصلوں میں متصبر ہوگا جو پاکستان کی بربادی کا باعث بنتے رہے ہیں میں نے یہ یہ نہیں کہا آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں میں نے سپریم کورٹ کو آن آن دی فلور کہا اور یہ چیپ جسٹس کے موجودگی میں ان کو کہا میں نے اور میں نے کہا کہ جی بہت مہربانی ہم عوام کی عدالت پچیس کروڑ عوام کے پاس ہم ان کی عدالت میں انصاف لینے کے لیے جا رہے ہیں سو اب آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم پاکستان کے قوم پاکستان کے عوام پاکستان کے جو ہے ایلیکٹوریٹ پاکستان کے ووٹر کے کی عدالت میں ہم انصاف لینے جا رہے ہیں اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں ریاست میں پاکستان کی عوام کو حق کے حکمرانی ہے صرف عوام کو اسیمبلیوں میں پارلمان میں اور اس سے حکومتیں بنانے میں اس میں نہ عسکری قیادت آتی ہے نہ اس میں عدلیہ آتی ہے نہ اس میں پریزیڈنٹ آتا ہے نہ پرائیم منسٹر آتا ہے نہ حکومت آتی ہے اور وفاداری عوام کے لیے لاجب عوام پر عوام کے لیے ہے اور قانون کی پاسداری اور آئین کی عملداری ہر شخص ہر شہری پر چاہے وہ آرمی چیف ہو چاہے وہ چیف جسٹس پاکستان ہو چاہے وہ کوئی بھی اکابر ہو وہ عوام کا ٹیکسوں سے اس کو تنخواہ مجھتی ہے وہ عوام کی وفاداری اور آئین کی پاسداری اس پر باجب اور لازم ہے سو ایک منٹ اگر آپ دھاندلی کر کے آپ من پسند ریزلٹ میں جیتا ہوں اور آپ اس کو مجھے ہرا کے اس کو بنا دیتے ہیں تو آپ میں تسلیم کروں گا عوام تسلیم کرے گی پاکستان تسلیم کرے گا دنیا تسلیم کرے گی آپ کا سوال ہی مجھے تو عجیب سا لگتا ہے کہ کیا آپ ریزلٹ تسلیم کریں اوہ بھائی ریزلٹ وہی تسلیم ہوتا ہے جو آئین اور قانون کے مطابق اور آئین کہتا ہے صاف شفاف اور غیر جانبدار الیکشنز کروائیں گے اگر صاف شفاف اور فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے بالکل تسلیم کریں گے اور اگر دھاندلی آپ کو میرے فیز پر اعتراض ہے یا میرے بڑے وکیل ہونے پر اعتراض ہے پہلے یہ بتا دیں مجھے خوشی ہی اظہر آپ کی فیز کرتے ہیں اور آپ کی کو پیس پر اعتراض ہے آپ کو میرے فیز لینے پر اعتراض ہے یا میرے بڑے وکیل ہونے پر اعتراض شغیل اس وقت جو تاج بیٹھے دیکھیں اگر کسی نے ماضی میں غلط فیصلہ کیا ہے وہ بھی غلط ہے اور اگر میں نے سپریم کو میں نے عدالتوں میں بھی کہا میں نے کہا جی دیکھیں یہ نظام عدل یہ جو آپ کو عدالتی فرائض آپ کو یہ منصوب کیے گئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ فرائض ہیں اور اللہ تعالیٰ جب منصف کو فرائض دیتا ہے انصاف کرنے کا تو پھر تین قسم کے جاجز ہوتے ہیں دو زخ میں جائیں گے دو زخ میں جائیں گے دو ایک وہ جو نااہلی کی بجے سے غلط فیصلہ کرے گا وہ بھی دو زخ میں جائے گا اور دوسرا وہ جو بیمانی سے فیصلہ کرے گا وہ بھی دو زخمے جائے گا ایک ہی جج جو جنت میں جائے جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سامتے ہوئے انصاف پر فیصلہ کرے گا سو اس لیے یہ اب ان پر بھی محیط ہے آپ نے دیکھا مولوی مشتاق کا کیا حشر ہوا اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا تھا اللہ اور وہ ناقابل شناخ اس کی ناش ہو گئی اور اس طرح سے پھول کر اس کو جب کیا اور کئی لوگ بھگدر میں مچ گئے اللہ نے عبرت کا نشان اسی جہان میں نہ صرف اس کو بنایا اگلے جہان تو دوزخ ہے اب اس طرح ان ججز جنہوں نے یہ فیصلے کی ہیں یہ اوپر نیچے تین فیصلے جو کی ہیں یہ بھی ہم ان کو بھی انشاءاللہ جو ہے قوم ان سے حساب لے گی اور ان کا چاہیے کہ ان کو بھی عدلیہ ان کے خلاف کریں سو اس میں کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہ انصافی بے انصافی کرنے والا وہ کبھی بھی انصاف مسلمان نہیں ہو سکتے